عالم تو ہوتا ہی وہ ہے جو محافظ جید و شریعت ہو اس کو عالم نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جو ٹیکوں میں بک جائے یاد آباز ہمارے وہ کہ جو اپنے کو عالم کہتے ہیں اپنے کو شیعت یا نمائندہ کہتے ہیں وہ آج اس ملکی حمایت کر رہے ہیں اب زیادہ غور فرمائیے گا کہ جو شخص ایک انسان کی عداوت میں اللہ اور رسول سے لن سکتا ہے تو وہ کیا مومن ان سے نہیں لن سکتا وہ ان سے دھوکہ نہیں کرے گا یہ کھڑا ہوا دھوکہ ہے کہ جو آج اس ملکی حمایت کر رہا ہے اس کا ہمیں بائیکارٹ کرنا سہیے یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے تمام اختلافات دور کرنے کے بعد ہم وفت کی حفاظت کریں اور اس کے بہت سے راستے ہیں لیکن ایک راستہ جو میرے ذہن میں آیا ہے وہ میں آپ سے شیعت کرنا چاہتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج لازمی ہے کہ جتنے بھی ہماری مساجدیں ہیں درسگاہیں ہیں امام بارگاہ ہیں اور وقوف ہیں تربلا ہے جہاں پر بھی وقت ہے وہاں کے اوپر آپ اور ہم اتنا آنے جانے لگے کہ لوگ انشاءاللہ تمہارے وجود سے ہی اس پر کبھی بھی مری نظر نہیں رکھیں گے اس لئے کہ جب آپ آئیں گے آپ کے تصور میں تربلا ہوگی آپ کے تصور میں اللہ کا گھر ہوگا آپ کے تصور میں دین کی حبادت ہوگی تو جب یہ آپ دل میں ونولا لے کر آئیں گے محبت لے کر آئیں گے تو خداوند عالم آپ کی حیبت حکومت اور ان کے کارندوں کے دل میں ڈال دے گا اور انشاءاللہ وہ کسی بھی فرواں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے کیا لازمی ہے کہ آج ہم اپنے وقفوں کی زمین کربلا کی حفاظت امام بارگاہوں کی حفاظت مسجدوں کی حفاظت جیسے کہ ابھی آپ سمات فرما رہے تھے کہ آپ لیے کسی بھی امام کو ایک وہ شخص جو جانتا نہیں ہے کہ امام کے لیے شرائط کیا ہے ایک نماز پڑھانے والے امام کے لیے کیا شرائط ہیں جب وہ یہ نہیں جانتا ہے تو وہ کسی بھی فاسق و فاجر کو آپ کی مسجد میں آپ کا امام قرار دے سکتا ہے اب مانم یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے سارا دین برباد ہو جائے گی ساری شریعت برباد ہو جائے گی یہاں جو قائد ملت مولانک علم جواز صاحب نے تحریک چلائی ہے اس تحریک کو ہم مضبوطی کے ساتھ تھامیں اور انشاءاللہ جب بھی وہ آواز بلند کریں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں جا کہ یہ بالمنظور نہ ہو سکتا ہے